اسلام علیکم میرے برس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے اور مزے میں بہت مزے مزے میں ہوں گے اور اچھے چیلیشز بنا کر کھا رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں فش کا سالن اس کی گریوی کیسے بنے گی اور سمپل طریقے سے اور بہت سے لوگوں کے فش کے سالن میں بسان رہ جاتی ہے تو اس میں بلکل بھی بسان نہیں لگے گا بہت سے لوگ بسان کی وجہ کر فش نہیں کھاتے ہیں فش کا سالن تو میرے دیکھئے سے آپ بنائیں گے تو بلکل بھی بسان بھی نہیں لگے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہو مزے گا بنے گا تو چلیں بتاتی ہوں کس طرح بنانا ہے پہلے ہم نے پیاس لیا یہ پیاس کو کٹ کر کے چوپر میں چوب کر دیں گے پیاس پہلے ہم پیاس چوب کر لیں اس کے بعد باقی چیزیں بتائیں گے آپ کو یہ ہم نے کٹ کر لیا چوپر میں ڈال لیا یہ ہے سرسو رائے دانا جو ہم نے لیا ہے ایک ٹیسپون یہ اس کے ساتھ پسے گا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا چوپر میں ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے تو چلیں جی ہم نے اوئل گرمونی کیلئے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں فش میں مسالہ لگا کے میں نے ڈی کر آیا تھا جو نکالی ہوں تو آپ لوگ کہیں گے کہ فش تو تیار کرتے ہوئے دکھائے نہیں کہ مسالہ کیسے لگایا تو اس کے لیے آپ کو میری دوسری ویڈیو میں دیکھنا پڑے گا جو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا ہے کہ گھر کے مسالوں سے میں نے پھرائی فش کیسے تیار کیا ہے تو پھرائی فش کے لیے میں نے خودی ہی��ہی بعد مسلاہаний اور وہی مسلمہ میں نے اس میں لگایا تو میری پچھلے ویڈیو میں آہا میں آپ دیکھیں گی اس میں میں نے کس طرح مسالمہ بنایا اور فش میں کس طرح مس После کوٹنگ با ہے اور کیا شریف πالرین ملے کر رہے ہیں تو اب نیکسٹ پروسیز آج میں کیا ہی تک سالن بنوڈ کر رہی ہوں کہ آج میں اس کا سالن بنانا رہی اور جو مسالہ میں نے فش کے لئے اس دن تیار کیا تھا وہ مسالہ زیادہ تھا وہ میں نے بچا کے رکھ لیا تھا وہ ہم فش کے گریبی میں بھی ڈالیں گے باہر کا کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے شان کا یا کسی بھی کمپنی کا گھر کئی مسالہ ہم ڈالیں گے لیکن بلکل شان جیسا باہر جیسا ٹیسٹ ہوگا اور بیسان بلکل بھی نہیں ہوگا جو دیکھتی ہوں میرا آئل بس گرم ہو گیا تقریباً تقریباً میں تھوڑا سا اس میں کچھ ڈال کا ٹرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکلے آگئے اس کا مطلب ہے آئل گرم ہو چکے ہم چھولے کے تھوڑی سیلو کریں گے اس کے بعد فش ڈالنا شروع کریں گے فرائی کے لئے بسم اللہ الرحمن ڈالنا شروع کریں گے کہ ڈالنا شروع کریں گے یای ڈالنا شروع کریں گے یہ ہے یہ بہت ہے کہ ڈالنا شروع کریں گے ہم اسے تیز آج میں بلکل بھی نہیں فرائے کریں گے نہ ہی بلکل سلو میں تھوڑی درمیانی سے تھوڑی کم رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہلکے میں سلو میں پائے ہوگا یہ جب گولڈن ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے تک تک ہم اس کی گریبی کی مسائلے کے انتظام کرتے ہیں شوربہ کیسے بنانا چلیں گے دیکھیں ہمارا فیش ہو گیا ون سائیڈی پرائی آب اسے ہوں دوسری سائیڈ کر دیں گے دیکھیں ہو گیا نا گولڈن چھا اب پلٹیں گے اچھا میں جو فیش بنا رہی ہوں یہ رہ ہو ہے آپ لوگ کونسے فیش پسند کرتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیں مجھے کسی کسی کونسے فیش پسند دیں چھوڑا پھر سے لو کر دیں گے ہم چھوڑا پھر ہم اسے نکال لیں گے اس کے بعد باقی کی مسائلے کو فرائی کر لیں گے اور میں نے ادھر مسائلہ تیار کر لیا ہے مسائلہ فرائی ہوں گی تو اسی تیل میں ہم مسائلہ بھونیں گے تو یہ آز میں نے پیس کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تماتر میں نے کٹ کر لیا ہے تماتر دو ہے درمیانی عدد کے دو تماتر ادھرک لیسن کا ہم لیں گے تین چمچ اور یہ مسائلہ ہے نمک ڈیوٹی سپون آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈالیں میں نے شوربہ رکھنا ہے ظاہر گری بھی رہتا ہے فیش میں زیادہ سے تو اسی حساب سے میں نے نمک لیا ہے اور ایک چھوٹکی میتھی دانا اور ایک چھوٹکی کلونجی ایک چھوٹکی زیرہ اس سارے مکس کر کے لے لیں گے دو تین دانیں کڑی پتے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے وانا کوئی بات نہیں آپ اس کی کر سکتے ہیں ہلدی وان ٹی سپون پیسی میچ ڈیو ٹی سپون یہ وہ مسائلہ ہے جو میں نے گھر پہ تیار کیا ہے پیش مسائلہ یہ ہم نے لیا ہے تین ٹی سپون نمک نمک تو بتاتی ہے میں نے ڈیو ٹی سپون ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر جاننا ہے کہ یہ مسائلہ میں نے گھر پہ کیسے تیار کیا ہے تو آپ میری فرائی فش میں جا کر دیکھ سکتی ہیں میری دوسری ویڈیو میں روف خان ہوم کوکنگ ایم ڈوٹ ایم آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا کہ میں نے فش مسائلہ کیسے بنایا ہے اور فش میں کس طرح لگایا ہے کیا کیا لگایا ہے فش کے اندر تو یہ میں پہلے ہی بتا چکی تھی اسی لئے ابھی میں نے آپ کو فش کا طریقہ نہیں بتایا مسائلہ کا اب اس کی گریبی کا بتا رہی ہوں کیسے شوربہ کیسے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ڈالیں گے ہم تو کوئی بازار کے سامان کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں اسی میرچ تھوڑا سا کم میں نے اسی لے لیا ہے اور نمک کیونکہ ان مسائلوں میں نمک بھی ہے میرچے بھی ہے ہلدی بھی اس میں ساری چیزیں ہیں تو اس لئے میں نے دوسری چیزیں تھوڑی کم کم لیا ہے اور آپ نے اگر آلو ڈالنا ہے تو آپ آلو اپنے ضرورت کے مطابق کٹ کر لیں اور نہیں ڈالنا تو کوئی بات نہیں مجھے آلو ڈالنے تو میں اب چلتی ہوں آلو کی طرف جب تک ہماری فش پرائی ہو جائے تو چلے گی یہ دیکھیں فش پرائی ہو گئی ہماری کوڑن سی اب ہم اس میں ڈالیں گے مسائلہ سارے یہ آئل ہم نے وہی والا لیا جو پہلے فش پرائی کیا تھا سارا نہیں ڈالا تھوڑا بچا لیا میں نے کیونکہ یہ تیل زیادہ تھا یہ تو اب ہم اس میں پہلے ڈالیں گے عدرت حسن نہیں پہلے ڈالیں گے یہ میتھی دانا یہ ہم نے پانچ فوراں رکھے ہوئے تھے میتھی کلونجی اور زیرہ کڑی پتہ تو یہ ہم تیل میں ڈال دیں گے اچھا یہ چیزیں پہلے بھی مسائلہ میں بھی ڈھلی ہوئی ہیں جو میں نے گھر کا مسائلہ بنایا ہے اس لے میں یہ پہچ فوراں کم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے عدرت حسن ڈائی ٹھیک ны儿 ڈائی ٹھیک تو یہ ہم سوٹو کریں گے اب ہم سوٹو ہو جائے گا ہمارا جو سوٹو ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تماتر ابھی نہیں ڈالیں گے تماتر دیر سے ڈالیں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا پیاز پھوڑا سا بھون جائے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھوننے پر آگیا ادھر کلیسن اب ہم اس میں پیسا ہوا پیاز ڈال دیتے ہیں اسے ساف کر کے پانی ڈال کے یہ بھی ڈال دیں گے ہم اس میں ابھی اس کو مسک کر دیں اور یہ جو مسالہ ہم نے نکالے تھی یہ سارے ڈال دیں گے یہ چھولہ تیز کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا بھونے اور یہ جو ہے پیسا ہوا پیاز بھونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو ہم اسے دیر تک بھونیں گے ابھی چھولہ تیز کیا ہم نے یہ اس میں بال آج ہے تو پھر میں اسے درمیانی کر دوں گی پہلے درمیانے آج میں ہم بھونیں گے مسالے کو آدھا اس کے بعد جب مسالہ ہمارا بھوننے کے قریب خریب آئے گا اس میں سپاہی ختم ہو جائے گا تو ہم چھولہ پھول بارک کر دیں گے پھر بارک میں پکائیں گے ہم اس مسالے کو یہ مسالہ جتنا پکے گا جتنا بھونے گا تو پھر ہماری جو گریبی ہے ہمارے فش کا شوربہ وہ اتنا ہی زیادہ سودہ سودہ اور مزیدار ہوگا اور ٹیسٹی اور اس میں بسان بھی نہیں آئیں گے اچھا بسان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو لوگ فش صحیح سے فرائی نہیں کرتے یا اس میں مسالہ صحیح سے نہیں لگاتے تو اس وجہ کر بھی ہمارے شوربے میں بسان آ جاتی ہے کیونکہ وہ پورا فش بھی بسان لگ رہا ہوتا ہے تو فش آپ جب بھی دھوئیں اچھی طرح اس میں کیا کہتے ہیں آخر میں اس میں اچھا خاصا ایک مٹھی نمک ڈال کر بغیر پانی کا نمک ڈال کر اس سے نمک سے اچھی طرح میش کریں اس کے بعد پھر ساپ پانی سے دو تین پانی سے دھولیں دونہ نمک سے وہ ساری غندگی مچھلیوں کے الگ ہو جاتی ہے اور بسان بھی نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ مسالہ لگائیں تو آپ اس میں مسالہ اچھی طرح لگائیں لیمون ڈالیں ادرپلیسن ڈالیں سارے چیزیں ڈالیں گی تو پھر آپ کے مچھلیوں میں بسان نہیں رہے گا اور سب سے اہم ہمارے گریبی کا سب سے اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسالہ صحیح سے بھولنا چاہیے اگر یہ ہمارے پیاز میں کچھا پان رہے گیا تو بلکل بھی شورب اچھا نہیں بنے گا وہ کچھا کچھا سا لگے گا شوربے میں وہ ذائقہ نہیں آئے گا چھولے میں کم کرتی ہوں کیونکہ یہ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے بلکل باریک نہیں کرتا تھوڑا ساتیز رکھی ہوں اور اس پہ میں آپ ڈھککن ڈھک دیتی ہوں تو اس پہ ڈھککن ڈھک دیتی ہوں اور مسالہ وہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ہر تھوڑی بات میں چیک کرتی رہوں گی کہ کہاں تک پہنچا ہے ہمارا مسالہ یہ نہیں رکھ کر چھوڑ دینا مستقل چلاتے رہنا اس کو آر ایک منٹ بعد تاکہ یہ نیچے سے مسالہ ہمارا لگے چھوڑا چلے ایک بار دھرمیان میں چک کرتے ہیں مسالہ کہاں تک پہنچا ہے میں نے بیچ میں بھی ایک دو بار چلائی ہوں پھر دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کا پانی جو ہے خوشہ ہو رہا ہے تو چولہ میں اور سکھلو کر دوں گی مسالہ نیچے سے لگے کیونکہ ابھی مجھے اس کو دیر تک بھوڑنا ہے ابھی بھی نہیں بھوڑنا ہے میں نے چولہ اور بھاری کر دیا دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ہم دوبارہ مسالہ ٹرائے کرتے ہیں کہاں تک پہنچا ہمارا مسالہ یہ دیکھیں ابھی نیچے سے لگنے لگا اب ہم اسے ٹماٹر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ابھی بھی ہمارا ہلکا گولڈن ہوا ہے جب اس میں ریڈک سے سرکی بنانے لگے گا بھن بھن کے یہ بھن بھن سا ہونے لگے گا تب ہم جب ہمارا مسالہ اچھی طرح بنے گا ابھی 80% بنے ابھی 20% اور باقی ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے تماتر کے ساتھ یہ اور بھی بن جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی اور ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپٹی مارٹر گلنے کے لیے چھوڑیں گے چھوڑا تھوڑا تیس کر کے ہم اسے گرم کرتے ہیں پانی ڈالنے کے ویدے سے ٹھیک ہے سیڑی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے پیل اب مجھے مسالوں میں تھوڑا کم لگ رہا تو جو بچا وہ تیل تھا اس میں تھوڑا سسمے میں اور ڈال دیں چھولا کر دیتی ہوں باری اور اسے ڈھگ دیتے ہیں سالاتر ٹھیک ہے یہ میں نے ڈھگ دیا چھولے بلکس سلو آپ ٹیماتر گلنے کا انتظار کرتے ہیں چلیں دیکھیں ہمارا ٹیماتر گل گیا اور مسالہ بھرنے والا بس تھوڑا سرے گئے ایک تھوڑا سور بھونے گے ہمیں تیز نالو گون کو پاہی رہ لیں گے چلیں یہ دیکھیں مسالہ میرا اب بلکل اچھی طرح بھون گیا میں نے اسے تیز آج میں اب بھونیا ہے ٹھیک ہے تیز آج میں کھڑے ہوگے مستقل چلایا ہے دیکھیں کراریوں میں مچ پکنے لگو سارے گولڈن ہو گئے بھون سا ہو گیا اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور آلو کو کٹ کر دیں میں نے دھوڑ لیا تو اچھی طرح آلو آپ کے اوپر ہیں آپ جتنا بھی ڈالیں میں زیادہ ڈال نہیں ہوں کیونکہ آج مجھے زیادہ ضرورت ہے اور میرے بچے آلو کھاتے ہیں چھوٹے ہیں تو وہ فش نہیں کھاتے وہ آلو کھائیں گے تو میں نے بالو کو بھوننا ہے اس مسالے میں اچھی کرا ٹوڑا سا پانی مسالہ ڈھی لگنے کیوں ڈالوں گے بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا موسیقی 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 ساید اسے ڈھکوں گی میں پر تھوڑا سا بھون گے دو تین سیکنڈ کے لیے بند کروں گے پھر دوبارہ پھر چلاؤں گی چلے ہمارا آلو بھوننے پر آگیا پانی ملائیں گے اچھا مسالہ جو ہے اگر آپ کو مسالہ تھوڑا پھیکا لگ رہا ہو آپ خوبصورت کرنا چاہتی تو آپ کھڑ کلر ڈال سکتی ہیں تھوڑا اثر ہی کھڑ اسی وقت ڈال دیں آپ جب فش مسالہ جب ہم سارے مسالہ نکال لے ہوتے پی سمچ وغیرہ تو انہی مسالوں میٹ کر دیں ان کے ساتھ وہ خود ہی مکس ہو جائیں گے اور کلر بھی خوبصورت آجا گا میں نے لیکن کوئی کلر نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں ہمارا مسالہ بھون گیا نمک بھی میں نے چکھا ہے سب ابھی پھر چکھوں گی پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ اچھا پانی بھی آپ اپنے ہی ساتھ سے ڈالیں آپ کو شوربہ جیسا رکھنا ہے آپ اسے ساتھ سے پانی ڈالیں کیونکہ ابھی اس میں آلو ڈالا ہے میں نے تو آلو بھی گلیں گے پانی خوشک ہوگا پھر آلو گلیں گے تو اس لیے میں پانی ابھی زیادہ ڈالیں یہ پکنے میں خود ہی پھر مسالہ جو ہیں اس کے برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا شوربہ اس طرح کا لیکن یہ ابھی بلکل کچھا ظاہر ہے تو چولہ تیس کرتے ہیں اس میں بوائل آجائے پھر ہم آلو گلنے کے لیے چولے سے دھرمیانی کر دیں گے پانی میں اس میں اور تھوڑا ڈال دیتی ہوں مجھے فش میں شوربہ زیادہ چاہیے شوربہ ہمیں پسندے بہت فش کا چلے جی دیکھیں امال آگیا ہے ٹھیک ہے چولہ ہم سکھو کریں گے مجھے اوہ ہم ہم آلو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے چھولہ سوڑ کر گئے تو چلے دی حالو میرا دل گیا یہ دیکھیں اچھا میں نے اس میں فرائی فیش ڈال رہی ہوں شوربے میں چمچھ اٹھا دیں پانچ مٹی سے ہم پکائیں گے کیونکہ میں نے اس میں مچھلی کا سر ڈالا ہے تو مجھے رہو کا سر بہت پسند ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ پکے گا تو پھر اس میں شوربے میں فرش کا ٹیسٹ آیا گا اور تک تک شوربہ بھی تھوڑا ہمارا اور ڈھاڑا ہو جائے گا چولہ میں تھوڑا تیز ہی رکھوں گی بارک نہیں کروں گی اور یہ مرچے میرا سالن میں نے چکھا ہے یہ بہت تیکھا ہو رہا ہے اس لئے میں نے مرچوں میں کٹ نہیں لگا ہے ایسی ڈال رہا ہے لیکن اگر آپ کا سالن تیکھا نہ ہو اور آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہو تو آپ مرچوں میں کٹ لگا کر ڈالیں ٹھیک ہے اب ہم اسے ڈھگ دیں گے چولہ تھوڑا تیز کر دیں گے پس پانچ مٹ بائن ہمیں چولہ بند کرنا اور اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے کسوری میں تھی تو چلیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں شمال تیار میں چھولہ بن کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ بلکل بھی دیکھنے شوربہ بھی جاڑا ہو گیا ابھی یہ اور گاڑا ہو جائے گا تھنڈا ہو کر چھولہ میں نے بند کرتے ہیں چلیں تب بیش میں نکالتے ہیں اچھا میں نے اس کو کلر کے لیے نا میں اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دی زافرانی رنگ تب اتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے پسوری میتھی ڈال دوں میں اس میں ٹھیک ہے اب میں ڈیش میں نکالوں چلیں دیکھیں ہمارے مزیدار سا یمی یمی فش تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لازیز بنتا ہے اور فش کسی نے پسند ہر کسی کو پسند دے اور جیسے نہیں بھی پسند تو وہ بھی پسند کرنے لگیں گے اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے اور اس طرقے سے بنائیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقینیں ضرور پسند کریں گے جو نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے اس میں بلکل بھی بسان نہیں دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے جتنا خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنے ہی خوبصورتی کھانے میں لگتا ہے اچھا میں نے اس میں فش کا سر بھی رکھا ہے ظاہر ہے دم اور سر کے بینہ تو فش ادور ہے اب میں آپ کو دکھانے کے لیے صرف فش کے پیسیز رکھ دیتی اور باقی سائٹ کر دیتی تو سب بھی کھاتے ہیں مجھے تو بہت پسند ہے سر تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ سر کس کو کس کو پسند ہے فش کا اور میری ریسپی کیسی رکھی لگی کمنٹ کریں اور ملتے ہیں تو دوسروں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈاٹا بائی بائی ٹیک کیئر اپنا اپنے رشدہروں کو عزیزوں کو سب کا بہت 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 خیال لکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم